سلام علیکم دوستو آپ رہے دیکھ رہے ہیں دیسین کو بھی تششتی میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو آج ہم جس ٹوپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے بواسیر کے حوالے سے جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہے وہ مریض جو انتہائی تکلیف میں رہتے ہیں انتہائی تکلیف میں گزارا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ہونے والی ہے وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ ان کو بہت فیدہ ہوگا یہ بغیر کسی لالچ سے اور بغیر کسی مطلب بینیفٹ کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میری تقریباً آپ جتنی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے کسی میں یہ نہیں کہا کہ مجھے پانچ دازہ رپیہ دیتے ہیں اور میں آپ کو نسخہ بنا کے دیتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نسخہ بنائیں میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں اگر مطلب آپ نہیں بنا سکتے تو وہ انگریڈیٹس مجھے پہنچا دیں میں آپ کو تب بھی نسخہ بنا کے بھی دوں گا میرا مطلب کوئی اس میں نہیں ہوتا کہ میں اس میں سے کوئی بینیفٹ لوں اچھا فنانشلی طور پر اور جو ہے بواسیر یہ ہوتی کیوں ہیں جو لوگ بہت زیادہ مرگن گزاؤں کا استعمال کرتے ہیں بزاری ایشیاں کھاتے ہیں ان کو اس وجہ سے یہ ایشو بن جاتا ہے جو بڑی آنٹ ہوتی ہے اس میں جو گندے فاسد ماتے ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں اور اس بندے کو سب سے پہلے قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کو قبض ہونا شروع ہو جائے آپ کو چاہیے کہ اس کو فوراً جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں آپ کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں ایسی میڈیسن کا استعمال کریں جس سے آپ کا جو قبض کا ایشو ہے وہ حل ہو جائے بندے کو خود بھی پتا ہوتا ہے اگر آپ کا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ پہ آ رہا ہے تو آپ تھنڈی چیز کا استعمال کریں اور اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جو جسم میں جو ہے وہ مطلب کولنگ زیادہ ہو گیا ہے تھنڈی مقدار جو ہے میں نے تھنڈی چیزیں عملی وغیرہ جو بندے جوس وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جسم تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بیلس کریں مطلب آپ اپنا جو جسم کا تیمپریچر لیول ہے اس کو بیلس رکھے تا کہ کوئی بھی ایشو نہ بنے تھنڈی بہت زیادہ اور بہت زیادہ گرم ایشیاں کھانے سے بھی پرہیز کریں اچھا جی اور دوسری بات جو ہے جن پھر جی یہ جو بواسیر ہے یہ خونی ہو یا بادی ہو جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر بندہ مطلب بہت زیادہ بادی ہوگی تو بندے کو پکھانا بڑی مشکل سے آئے گا اگر خونی ہوگی تو خون کی وجہ سے کپڑے خراب ہوں گے اور شرم ساتھ باری بات ہے اچھا جی پریشان آپ نے بلکل نہیں ہونا اس کا گھرے دو میں علاج آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی آپ کو پاہندازہ روپے کا نسخہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف دو چیزیں لینے ہیں پہلی چیز ہے رسانت یہ آپ پنساری جو پنسار شرور ہوتا ہے آپ کسی شہر میں کسی بھی جگہ چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی یہ آپ کو مل جائے گی آپ نے اس کو بولنا ہے رسانت انڈین دے دیں کیوں یہ رسانت انڈین جو ہے وہ نرم ہو گئی یہ میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتا ہوں یہ ایسے بالکل نرم ہو گی جیسے مطلب کوئی چیز جمعی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ الیدہ ہو گئی ہے یہ اس کو ہاتھ سے دبا بھی سکتے ہیں ہاتھ سے توڑ سکتے ہیں یہ انڈین رسانت ہے ایک چیز یہ ہو گئی آپ کے پاس اور دوسری چیز ایلو ویرا گھیکوار گندل بھی جس کو بولتے ہیں یہ اس کو آپ نے اس کی جو شاخ ہے اس کو کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد اس کو آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے پانی میں ڈالنے کے بعد اس میں سے جو موجود ٹاکسن ہوگا وہ نکل جائے گا جیسے کھیرا ہے اس کو کھانے سے پہلے ہم اس کو اوپر اس کو اچھی طرح نہ رگڑتے ہیں اس کا جو اوپر والا ہوتا ہے حصہ تاکہ اس میں سے جو جھاگ ہے وہ نکل جائے اور اس کا کوئی مطلب سائیڈ فیکٹ نہ ہو یہ دیکھیں یہ نیچے پانی جو بلکل وائٹ تھا اس کا کلر اب بلکل جو ہے وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا ہے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سبزی مائل کلر ہو گیا ہے اس میں جو موجود ٹاکسن تھا وہ نکل چکا ہے یہ دو سے تین منٹ میں نے اس کو بھی روک رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نکالیں گے نکالنے کے بعد آپ نے ایک عدد چھوڑی لینی ہے چھوڑی لینی ہے اس کا ایک سائیڈ کا اوپر والا شرکہ اتار دینا ہے اتارنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سکریچ کرنا ہے اس کے اوپر اور اس میں سے جو رال ہے وہ بہنا شروع ہو جائے گی آپ نے ایک عدد پلیٹ رکھنی ہے پاس یا پیالی جو ہوتی ہے چائے پینے والی وہ رکھ لیں اس میں آپ نے اس کی جو ساری رال ہے مطلب اس کو رگڑ رگڑ کے اس کی ساری سکریچ کر کے اس کی ساری رال آپ نے اس میں جمع کر لینی ہے یہ ہے اوڑیجنل جیل جو آپ کا بزار سے ملتی ہے وہ دو نمبر جیل ہوتی ہے اس لیے وہ یہ کھانے کے لیے ان اس کا استعمال ہوگا آپ نے وہ بلکل لپل نہیں لینی اچھا جی وہ بیوٹی ٹپس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ ایشہ نہیں ہے کیونکہ اس کا استعمال بہرونی ہے یہ اندرونی استعمال ہے اس کا اس لیے یہ آپ نے خود اوڑیجنل لینا ہے ٹھیک ہے اس کی خود جیل بنانی ہے بنانے کے بعد آپ نے جو رسونت ہے وہ ایک سو یا ڈیٹھ سو روپے کی آپ لینے اس کو آپ نے ڈال کے اس میں اچھی طرح رگڑائی کر لینی ہے اگر تو آپ کے پاس امام دستہ موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس امام دستہ موجود نہیں ہے تو آپ نے جو چائے پینے والی پیالی ہوتی ہے اس میں آپ نے لے کے اور اس میں کسی بھی چیز سے آپ ہلکی سی رگڑائی کر لیں مطلب رگڑائی یہ مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کی مٹر کے جتنی گولیاں بنا لینی ہے مٹر کے جتنی گولیاں بنانے کے بعد صبح اور شام کو آپ نے ایک ایک گولی کھانی ہے سادہ تازہ پانی کے ساتھ ٹھیک ہے اور دودھ وغیرہ اس کے ساتھ نہیں لینا مطلب یہ صرف سادہ پانی کے ساتھ آپ نے گولی استعمال کر لینی ہے اس کا کوئی مطلب گوشو نہیں ہے خوشکوی الاسین نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک مہینہ اپنے لگاتار یہ استعمال کرنی ہے یہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کی میڈیسن جو دو سو سے یا تین سو میں آپ کی یہ بن جائے گی آپ نے رضانہ صبح شام یہ ایک ایک گولی استعمال کرنی ہے اللہ کا حکم سے ایک مہینے کے بعد آپ کی جو بواسیر ہے اس کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا اور آپ پر سکون ہو جائیں گے اس موزی مرض سے اس درد بھرے مرض سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جو لاسٹ بات ہے پرہیز وہ ہے بینگن مسور کی دال اور مرگن گزائیں پیزا شوارما برگر کوک ڈرینک جو بھی سوفٹ ڈرینک ہے آپ نے یہ کوئی چیز نہیں لینی ایک مہینہ اس کو مطلب پرہیز کے ساتھ استعمال کریں علاج سے پرہیز پرہیز جو ہے وہ بہتر ہے اگر آپ اس کے ساتھ علاج نہیں مطلب علاج کریں گے پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کو بلکل بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ سوچیں گے یار مطلب یہ اہمی تھا یہ اہمی نہیں تھا یہ نسخہ بڑا کار آمد ہے لوگ اس سے پیسے بھی کمارے ہیں میں بغیر کسی مطلب فنینچلی مطلب بینیفیٹ کے آپ کو یہ میں نے نسخہ بتایا ہے صرف رضا اللہ ہی کے لیے رمضان بھی ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا ایک مہینے میرے بھائیوں کو مسئلہ مطلب جو ان کا ایشو ہے حال ہو جائے گا کسی بھائی کو ہیپٹائٹس ہوئی ارکان ہو اس کے لیے فری میڈیسن ہے رابطہ کر کے آپ کو پی سی ایس کروا دیں گے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا بہت سارے لوگوں کے دیئے میں نے میڈیسن اور الحمدللہ اس کا سو بھائی سو رزلٹ ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ اچھے سے نسخے کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اللہ حافظ